حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے رسول کریم نے اشار فرمایا اِذَا قَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَابَان حضور نے اشار فرمایا جب شابان کے نصف کی رات آئے فَقُومُ لَيْلَهَا وَسُومُ نَحَارَهَا تو راتوں کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ شَمْسِ اللہ تعالی جللہ شادہو نزولِ اجلال فرماتا ہے غروبِ شمس کے ساتھ ہی پہلے آسمان پر فَيَكُودُ اور ارشاد فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دوں ہے کوئی مسئیبت میں فسا ہوا میں اس کی مسئیبت دور کر دوں ہے کوئی اس مسئیبت میں فسا ہوا ہے کوئی اس ضرورت کا حامل تو یہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر تلو ہو جاتی ہے تو تلو فجر تک اس رات کو اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہیں آج کی بابرکت شب نور شب برات کے نام سے معروف اور مشہور ہے اس بابرکت شب کے دامن میں اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں ہیں کہ اللہ جللہ شانہو بناگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے ام المومنین سیدہ تیبہ تاہرہ سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن میں دیکھا کہ حضور میرے حجرہ میں نہیں ہے تو میں حضور کو تلاش کرنے نکلی جنت البقی میں آسمان کی طرف سر اٹھائے حضور اللہ سے التجائیں کر رہے تھے مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا آئشہ کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ کا رسول تم سے زیادتی کرے گا فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سمجھا شاید آپ کسی زوجہ محترمہ کے حجرہ میں تشریف لے گئے ہیں فرمایا آج لیلہ تنس من شابان شابان کی پندرمی رات ہے درمیانی شب ہے اس رات کو اللہ تعالی جللہ شان ہو آسمانِ دنیا پہ نزولِ اجلال فرماتا ہے اور قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے قبیلہ بنو قلب جس کے دامن میں اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی محروم نہیں رہتا صرف وہ بدنصیب لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں جو سخت کینا پرور ہیں جو قطع رحمی کرتے ہیں قاتل ہیں آدھی شرابی یا بدکار ہیں انہیں اس مبارک رات میں محروم رکھا جاتا ہے ورنہ اللہ کی رحمتوں کا عموم اس بابرکت راتوں میں اس قدر ہوتا ہے کہ کوئی گناہگار جو اس کے حضور ہاتھ دعا کے لئے اٹھاتا ہے اور اپنا دامن پھیلا کے اس کی رحمتیں مانگتا ہے اسے محروم نہیں رکھا جاتا بلکہ اللہ سب گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ لیلت النس من شعبان شعبان کی پندر امیرات کو آسمان دنیا پہ اپنی رحمتوں سے جلوہ گر ہوتا ہے اور فرماتا ہے ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کی جھولیاں بھر دوں ہے کوئی مغفرق طلب کرنے والا میں اس کے گناہ ماف کر دوں ہے کوئی مجھ سے آفیت مانگنے والا میں اس کو آفیتوں سے نباز دوں ہے کوئی فلان چیز مانگنے والا ہے کوئی فلان چیز مانگنے والا اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں اور یہ آواز غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع فجر تک مسلسل بندوں کو دی جاتی ہے اور بندے اس کے حضور اگر دست طلب داراس کریں اپنی جھولی پھیلائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مانگنے سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی راتیں دے کر کے مغفرت بخشش غفران اور رحمتوں کی فراوانی نصیب کی ہے میرے حضور نے اشارت فرمایا ایک شخص صبح سے لے دوسری حضور juntیان جزاغ یہ آدمی شخص خوز کے بھی خ大家 ہے لیکن اس کو بھی ایک دارت متعلق میرے حضور ایک شخص اور بخشش سخت مغربور eigene جتا ہے اس کو دو دارت ملتے ہیں جبکہ اس کا وقت دونوں سے کم ہے فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے دوسری مثال نصارہ کی ہے اور تیسری مثال میری امت کی ہے کہ اس کو تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب دیا جاتا ہے تو یہود اور نصارہ نے اس پہ برا منایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے عجر میں تو کمی نہیں کی لیکن مسلمانوں کو زیادہ عجر دے دیا تو یہ اس کی کرم نوازی ہے تو یہ تھوڑے وقت کی عبادتیں اور چند راتوں کی بیداری اور مخصوص اوقات میں اللہ کی حضور عبادت و ریاضت ایک گناہگار کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور درجات کی بلندی کا سبب بھی دیکھئے لیلت القدر ایک رات ہزار مہینے کی عبادتوں سے بہتر قرار پاتی ہے اسی طرح دیگر مواقع ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے رکھے ہیں رحمت رب بہانہ می طلب اور یوں بھی پڑا گیا رحمت رب بہانہ می طلب اس کی رحمتیں قیمت نہیں مانگتی اور اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں تو وہ اپنے بندوں کو بخشنے پہ آمادہ ہے اگر وہ اپنا دامنے طلب پھیلائیں قرآن مجید میں ایک مقام دیکھئے کتنا دلاویز ہے فرمایا ما یفعل اللہ بے عذابکم اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اس کی یہ چاہت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے اس کی چاہت یہ ہے کہ تم اس کی چوکھٹ پہ آؤ جھولی پھیلاؤ اس سے خیرات اور رحمت مانگو اور وہ تمہارے ماضی کے سارے گناہ معاف کر کے ساری غلطیاں معاف کر کے تمہیں اپنی رحمتوں سے مالہ مال فرما دے تو وہ بندوں کو بخشنے پہ بندوں کی مغفرت کرنے پہ آمادہ ہے اور اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں اللہ اکبر اور دوسری جانب اس کے بندے اس کے مملوک اس کی مخلوق اور مخلوق کی گناہگار اور نیکوکار اس کی رحمتوں کے طالب ہوتے ہیں بلکہ وہ گناہ کرنے کے بعد جب معافی مانگتے ہیں تو اللہ کو یہ معافی بہت پسند ہے معافی مانگنا اس کے حضور اپنے دامن کو پھیلانا وہ اس کو بہت زیادہ محبوب ہے انسان کی فطرت کے اندر گناہ رکھا گیا ہے آگ ہوا مٹی پانی یہ ان چار چیزوں کا مرکم ہے اس کے جو اناثر ہیں اس میں کبھی اعتدال قائم نہیں رہتا اور اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں گناہ کرنے کے بعد بندے کا اس گناہ پہ اسرار کرنا اڑ جانا زد کرنا توبہ نہ کرنا اللہ کو یہ پسند نہیں لیکن اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے جو اس سے ہو سکے نیکی وہ اللہ کی حضور پیش کریں لیکن اس کے اندر جو شعر رکھی گئی ہے اس کے اندر جو قوتیں گناہ کی رکھی گئی ہیں اس سے اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ اللہ سے توبہ کرے اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ اس کی توبہ کو نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر لیتا ہے جب گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے تو جتنا بڑا گناہگار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو گئے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیم ہو بازار میں جا رہے تھے تو ایک شرابی نے ہاتھ میں بوتل پکڑی تھی شراب کی تو حضرت عمر ہاتھ میں درہ رکھتے تھے اور آپ کا جاہو جلال دیتنیت ہوتا تو جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیم ہو کو اس نے دیکھا تو ڈر گیا اور دل ہی دل میں کہا اے اللہ آج عمر کے کہر سے بچالے میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں اور جلدی سے شراب کو بغل میں چھپا لیا اتنے میں حضرت عمر سر پہ پہنچ گئے اور گرچ کر کڑک کے کہا کہ یہ تیری بغل میں کیا ہے کیونکہ اس کو بوتل چھپاتے دیکھا تھا تو وہ ڈر گیا اور ڈرتے ڈرتے کہنے لگا حضرت یہ سرکہ ہے اب تھی تو شراب لیکن ڈرتے ہوئے بولا حضرت سرکہ ہے تو حضرت عمر نے کہا نکال جب نکالا تو شراب نہیں تھی واقعے سرکہ بن چکا تھا تو جب اللہ کی حضور کوئی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنا نامہ آمال پڑھ تو وہ نامہ آمال پڑھنے لگ جائے گا تو نامہ آمال کے اندر چھوٹے گناہ بھی ہوں گے بڑے گناہ بھی ہوں گے تو اللہ سے حیاء کرتے ہوئے شرم کرتے ہوئے وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھتا رہے گا جب وہ سارے گناہ پڑھ چکے گا اور کتاب ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا میرے بندے تو نے یہ جتنے گناہ پڑے ہیں میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو بندہ کہے گا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے پڑے ہی نہیں فَدَّحِكَنْ نَبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنِيَابُهُوْ حضور جب یہ بیان فرما رہے تھے تو حضور اتنا مسکرائے اتنا مسکرائے کہ صحابہ نے حضور کی داڑیں دیکھ لی تو پہلے وہ بڑے بڑے گناہ چھوڑے جا رہا تھا لیکن جب اللہ فرمائے گا کہ میں تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا وہ کہے گا ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے جو میں نے ابھی پڑے ہی نہیں تو جب کوئی بندہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے اللہ یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کتنے کیے ہیں یہ دیکھتا ہے بندہ آیا میری چوکھٹ پہ ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے اللہ اکبر میرے اور آپ کے حقوں مولا نے اللہ کے حضور توبہ کرنے اور اس پر اللہ کی خوشی اور اللہ کی خوشنودی کا ذکر کرتے ہوئے ایک مثال بیان فرمائے کہ ایک شخص سہرا میں سفر کر رہا تھا تو وہ ایک درخت کے نیچے دوپہر کاٹنے کے لیے سستانے کے لیے رک گیا اور درخت کے ساتھ اپنے اونٹ کو بان دیا اور خود لیٹ گیا تاکہ دوپہر کاٹ لوں تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھولی تو اس نے کیا دیکھا کہ اونٹ ماہ سازو سامان کے ساتھ غائب ہے اب سہرا میں اونٹ کا گم ہو جانا گویا زندگی چلے جانے کے مترادف ہے تو اس نے دائیں بائیں بھاگ دھوڑ کے دیکھا کہ کہیں اونٹ کا نشان مل جائے لیکن اونٹ کا نشان نہیں ملا تاہد نظر کوئی انسانی آبادی نہیں وہ بھاگا اور تھک ہار کے دوبارہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور پیاس سے ہلکان ہوا جا رہا تھا اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا جن لوگوں نے سہرا کا سفر کیا ہے ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کئی کئی سو میل تک انسانی آبادی ہی نہیں اب نہ کچھ کھانے کے لیے بچا نہ کچھ پینے کے لیے بچا اونٹ بھی غائب ہو گیا توشہ بھی ساتھی چلا گیا تو اب ظاہر ہے سیدھی سیدھی موت ہی نظر آ رہی ہے تو وہ اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور موت کا منتظر ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کی دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے جب دوبارہ آنکھ لگتی ہے تو تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ کھلتی ہے جب دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ جو گمہ تھا ماہ سازو سامان کے اس کے پاس کھڑا ہے تو سہرہ میں اس حالت میں اونٹ کا مل جانا زندگی مل جانے کے مترادف ہے تو وہ اتنا خوش ہوا وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کی انتہا نہ رہی بلکہ مسررتوں کے حجوم میں درگ گیا اور کہنے کیا لگا اللہم انت عبدی وانا ربکا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ لیکن مسررتوں کا حجوم ہی اتنا تھا خوشیوں کا حجوم ہی اتنا تھا کہ زبان پہ قابو نہ رہا کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساکی کے شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب کہنا یہ تھا اللہم انت ربی وانا عبدو کا لیکن اس قدر خوش ہوا جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے تو کہنا یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ لیکن خوشیوں کے حجوم میں وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربو کا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب حضور یہ بات بیان کرنے کے بعد صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ خوشی میں زبان بھی قابو نہ رہی اور اپنے آپ پہ کنٹرول نہ رہا اور خوشیوں کے حجوم میں اسے یہ بھی پتا نہیں چل رہا کہ وہ کیا بول رہا ہے تو صحابہ نے اس کی حضور بہت زیادہ اسے خوشی ہوئی تو میرے حضور نے یہ بات کرنے کے بعد ارشاد فرمایا جس طرح اس کو گمہ ہوا اونٹ ملا اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی تو فرمایا جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے اور اللہ کی حضور پلٹ کے آتا ہے گناہوں سے معافی مانگ کے اس کی دہلیس پہ آتا ہے میرے حضور نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آ گیا آپ نے نام سنا ہوگا محمود غزنوی اور عیاز کا ان کا باہم محبت کا رشتہ بہت گہرا تھا عیاز ٹوٹ کے چاہتا تھا بادشاہ کو اب دیگر مساحبین حسد کرتے تھے بغض رکھتے تھے وہ کہتے تھے یہ کیا اس میں کرشمہ اور کمال ہے کہ بادشاہ اس کو اتنے ہی چاہتا ہے تو بادشاہ جب ان وزارہ کا مشیروں کا حسد حد سے بڑا ہوا دیکھا تو ایک دن سب کو اپنے دربار میں حاضر کیا دربار میں ایک تالاب تھا تو اس میں مٹھی بھر کے موٹیوں کی پھینک دی اور ایک ایک وزیر کو کہا کہ یہ موٹی نکال کے لاؤ اور یہ خیال کرنا کہ تمہارا لباس بھی تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے تو سب نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ حوز کی تیہ سے موٹی نکال کے لائیں اور لباس بھی نہ بھیگے اور بدن بھی نہ بھیگے یہ تو لازمی ہوگا پھر دوسرے وزیر کو کہتا کہ یہ موٹی نکال کے لاؤ تمہارا لباس بھی نہیں بھیگنا چاہیے تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے تو وہ آگے سے حجت کرتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بدن بھی اور لباس بھی نہ بھیگے اور موٹی بھی نکال لاؤں تیسرے کو چوتھے کو پانچرے کو ہر ایک آگے سے حجت کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر عیاز آ گیا تو بادشاہ نے عیاز کو کہا کہ یہ موتی نکال کے لانے ہیں اور تمہارا لباس بھی اور تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے عیاز نے فوراں چھلانگ لگائی اور موتی نکالے جب باہر نکلا تو بدن اور لباس پانی سے نچڑ رہا تھا تو ایسے موتی بادشاہ کو پیش کیے اور بدن کب کپا رہا تھا تو بادشاہ بڑے حسے سے کہا کہ عیاز تمہارا بدن بھیگ گیا تمہارے کپڑے بھیگ گئے میں نے کہا تھا لباس بھی نہیں بھیگنا چاہیے کپڑے بھی نہیں بھیگنے چاہیے تو عیاز بڑی رجاجت سے عرض کرنے لگا بادشاہ سلامت آپ کے دو حکم تھے ایک یہ کہ موتی نکال کے لانے ہیں دوسرا حکم یہ تھا کہ لباس اور کپڑے بھیگنے نہیں چاہیے تو ایک حکم میں نے پورا کر دیا ہے دوسرے کی معافی چاہتا ہوں تو صاحب اللہ نے حضرت انسان کے سینے میں جذبات کا ایک جہاں آباد کیا ہے شیطان کو بھی انسان کے پیچھے لگا دیا اس کی آزمائش کے لیے اس کے امتحان کے لیے نفس اس بھی اس کے اندر موجود ہے اور دوسری جانب اس کو گناہوں سے منع بھی کیا اور نیکی کی تلقیم بھی کی اب کتنی مشکل زندگی ہے حضرت انسان کی آئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے ریوچ گنہ کتنی مشکل زندگی ہے خواہشیں ہیں کہ آوارہ ہیں آرزویں ہیں کہ بے قابو ہیں اور دوسری جانب اللہ کا حکم ہے اب کیا کرے تو گناہ کرنے کے بعد پھر اللہ کی حضور توبہ کر لے جو ممکن ہو وہ نیکی کرے اور گناہ سے مقدور بچنے کی کوشش کرے لیکن بشری تقاضوں کے تحت اگر اس سے گناہ کبھی سرزد ہو جائے تو اس پر اکڑے نہ اور اس پر مسیر نہ رہے اس پر اسرار نہ کرے بلکہ فوراً اللہ کی حضور توبہ کرے گناہ کرنے کے بعد بندہ جب توبہ کرتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں بندہ سو بار گناہ کر کے توبہ کرے اللہ سو بار معاف فرما دے وہ کریم ہے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو بندے اس کی دہلیس پہ جب توبہ کرتے ہیں رجوع کرتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گناہگار کتنا بڑا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میری دہلیس پہ آیا ہے اور اس کے ماہ قبل کے سارے گناہ معاف بھی کرتا ہے بلکہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے آئیے اب قرآن مجید میں ان لوگوں کی کہانی بھی پڑیے جو اپنی زندگی کو اپنے مالک کے نام لگا چکے ہیں اور ان سے اگر کوئی معاملہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ کس قدر اللہ سے ڈھرتے ہیں فرمایا کہ وہ لوگ جب ان سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ان کے دل لرس جاتے ہیں خوف خدا سے وہ کانپنے لگ جاتے ہیں اَنَّهُمْ اِلَا رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں اگر ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو پھر اس پر زد نہیں کرتے اس پر مسر نہیں ہو جاتے اس پر حجتیں اور دلیلیں نہیں لاتے بلکہ وہ کیا کرتے ہیں فوراً اللہ کی حضور رجوع کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ کوئی مجھ سے معافی مانگے اور اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ مومن کی یہ شان ہے کہ جب وہ گناہ کر بیٹھے تو وہ یوں معسوس کرتا ہے جس طرح پہاڑ تلے آگیا ہے یہ اس کی کیفیت ہے کہ گناہ کرنے کے بعد نافرمانی کرنے کے بعد اس کا دل لرز اٹھتا ہے ان کے دل خوف خدا سے لرز نہ لگ جاتے ہیں کہ ہم سے یہ گناہ کیوں سرزد ہو گیا یہ تو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یوں معسوس کرتے ہیں جس طرح پہاڑ تلے آگیا ہے اور پہاڑ ابھی گر جائے گا اور انہیں کچل دے گا تو وہ جلدی جلدی تلافی کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں رجوع اللہ کرتے ہیں تاکہ ہمارا گناہ محف ہو جائے اور منافقی مثال بھی بیان کی گئی جب وہ گناہ کرتا ہے تو یوں معسوس کرتا ہے جیسے بدن پہ مکھی بیٹھی تھی ہلکے اشارے سے اڑا دی صویر سے لے کر شام تک کتنی بار ہم اپنے بدن پہ بیٹھی مکھییں اڑا دیتے ہیں اور ہمیں شام کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ یہ عمل ہم نے کتنی بار کیا ہے میں اور آپ اپنے اندر اتر کر کے دیکھ سکتے ہیں ہماری کیفیت باطن کیا ہے نمازیں چھوڑی جھوٹ بولا غیبت کی چغلی کی کسی کا دل دکھایا کسی کو تکلیف دی گالی گلوچ کیا سبو شتم کیا صویر سے شام تک کیا کیا گناہ کیے کبھی خیال بھٹکے کبھی سوچیں آوارہ ہوئیں کبھی نگاہوں نے بدکاریاں کی کبھی زبان نے جرم کیے اور شام کو ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ آج ہم نے کیا کیا جرائم کیے آج ہم نے کیا کیا گناہ کیے اگر ہماری یہ کیفیت ہے تو یہ عملی نفاق ہے کہ بدن پہ مکھی بیٹھی اور اڑا دی اور اگر ہماری کیفیت یہ ہے کہ گناہ کے بعد یہ معسوس ہوتا ہے کہ ہم پہاڑ تلے آگئے ہیں اور اللہ کی ناراضگی ہم نے مول لے لیے اور جلدی جلدی توبہ کر کے رجوع کرنے کی جانب بڑھتے ہیں تو پھر مبارک ہو نہیں تو مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ گئے ہیں اور ہماری کیفیت یہ ہوگی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی ہم ڈٹے رہتے ہیں جبکہ زندگی یا صحابہ رسول کی دیکھئے دیکھئے ان سے بھی کبھی کوئی خطات سرزد ہو جاتی تو وہ فوراً اس گناہ کی تلافی کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بند ہوا دیا اور کہا کہ جب تک میری معافی نہیں ہوگی تب تک اپنے آپ کو کھلواؤں گا نہیں اور پھر جب ان کی بخشش کا اعلان ہوا تو پھر حضور کے ہاتھوں سے اپنے آپ کو انہوں نے کھلوایا ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بدکاری سرزد ہو گئی ہے اور میرے پیٹ میں بچہ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آخرت کی سزا کی بجائے دنیا کی اوپر اس کی سزا مجھے دے دی جائے تاکہ میں پاک ہو جاؤں اور صاف ہو جاؤں کیونکہ آخرت کی سزائیں بہت سخت ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جبریل امین سے ایک دن پوچھا تھا مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناو تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ہلکہ عذاب اخف العذاب ہلکہ ترین عذاب یہ ہے کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے باقی اس کے پورے بدن پہ آگ نہیں ہوگی صرف آگ کے جوتے اس کو پہنائے جائیں گے لیکن اس کی حدت گرمی اور شدت اتنی ہوگی یغلی منہما دماغوہو اس کی شدت سے اس کا دماغ پگل کر ناک اور کانوں کے ذریعے سے باہر آنا شروع ہو جائے یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے اور جو عذاب سخت ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اس بڑے عذاب کا ذکر کیا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا فرمایا اس عذاب کی کیفیت یہ ہوگی بندہ نہ جیے گا نہ مرے گا جیے گا اس لیے نہیں کہ آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں آگ ہی آگ ہوگی تو اس آگ میں جینا کو جینا تو نہیں ہوگا اور مرے گا اس لیے نہیں کہ موت کو موت آ چکے ہوگی جنت میں جنتیوں کو ایک ہی ڈر اور خدشہ ہوگا کہیں موت نہ آ جائے اور جہنمیوں کو ایک ہی امید ہوگی کہیں موت آجے اور جان چھوٹ جائے اللہ تعالیٰ مینڈے کی شکل میں موت کو لائے گا اور موت کو زبا کیا جائے گا جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے جب موت کو زبا کر دیا جائے گا اب موت نہیں ہے تو جنتی اتنے خوش ہو جائیں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے اور جہنمی اتنے مایوس دکھی اور پریشان ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ صدمے سے مر جاتے تو وہ کتنا سخت عذاب ہوگا اللہ یعظ باللہ کہ حلقے ترین عذاب کی کیفیت یہ ہے کہ پاؤں میں آگ کا جوتا اور دماغ پگل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر حد جاری کر دیجئے اور اس نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ بچہ ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا وہ چلی گئی تو جب بچہ پیدا ہوا تو گود میں اٹھائے پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ یہ ہے بچہ جو میں نے گناہ کیا تھا بدکاری کی تھی آج یہ اس کی نشانی ہے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور اسے دودھ پیلاو اور جب یہ کچھ کھانے پینے لگ جائے گا تو پھر آنا تو تھوڑی دیر کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ حاضر ہوئی اور اس نے اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا ہوا تھا اور عرض کی یا رسول اللہ دیکھ لیجئے اب یہ روٹی کھانے لگ گیا ہے اللہ اکبر تو اللہ کے محبوب نے فرمایا انہیں لے جاؤ اور جا کے انہیں سنگسار کر دو اس کی یہ حد بنتی تھی اس کو سنگسار کیا اور اس نے خود یہ سزا اپنے لئے قبول کی مائز ابن مالک اسلمی عرض کی یا رسول اللہ تہرنی مجھے پاک کر دیجئے میرے حضور نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو وہ گئے اور معافی مانگی بے چینی اتنی تھی پھر آگئے اور عرض کی تہرنی جاؤ اللہ سے معافی مانگو وہ گئے معافی مانگی پھر پلٹ آئے تیسری مرتبہ چوتری مرتبہ آقا کریم نے فرمایا فیما اتحر رکھا تمہیں کہا اللہ سے معافی مانگو کریم ہے معاف کر دے گا تم پھر پلٹ آتے ہو تو میں کس جرم سے پاک کروں کالا منر زنا عرض کی مجھ سے بدگاری ہو گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر فارغ ہو جاؤں حضور نے فرمایا کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے عرض کی حضور صحیح الحواس ہے کہا کہ یہ نشے میں تو نہیں کہہ رہا کسی نے اٹھ کے مو سوگا کہا حضور ایسی بات بھی نہیں فرمایا تم سوچ لو کیا کہہ رہے ہو کہا حضور جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر ہی فارغ ہو جاؤں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں سنگسار کر دو مائز ابن مالک اسلمی کو سنگسار کر دیا گیا جب ان کا جنازہ اٹھا تو حضور بھی جنازے کے جلوس میں تھے کسی کی زبان سے نکلا لو مائز نے گناہ کیا تھا بس یہ بات سننے کی دیر تھی اللہ کے محبوب کے چہرے پہ جلال آ گیا وہ میں خبردار اگر کسی نے میرے مائز پہ بات کی میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روح زمین کے تمام مسلمانوں میں بانٹ دی جائے لکفاہم سب کی مغفرت ہو جائے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود پیش کیا ہے اب مائز ابن مالک کا جنازہ اللہ کے رسول نے خود پڑھایا بلکہ مسلم کتاب الحدود میں ہے کہ ان کے جنازے کے دوسرے دن یا تیسرے دن حضور ان کے ہاں تشریف لے گئے اور جب آقا گئے وہم جلوس سن تو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو میرے آقا نے فرمایا استغفرول مائز مائز کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کر تو یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ یہ وہ لوگ تھے جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ جل توبہ کرتے اور اس کی بڑی سے بڑی حد اور سزا بھی ہوتی تو وہ بھی کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں اگر گناہ ہیں اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہے تو پھر ہم سوچ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں دیکھئے اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے سچی توبہ یہ ہے کہ جو کیے پر ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عظم مسمم ہو پکا ارادہ ہو کہ یہ گناہ زندگی میں دوبارہ نہیں کروں گا الگ بات ہے کہ پھر دوبارہ اس سے سرزد ہو جائے لیکن جب وہ توبہ کر رہا ہو تو اس وقت اس کا پخت آزم ہو اور اس کے دل کے کسی گوشے میں نہ ہو کہ چلو میں توبہ کر لیتا ہوں اور پھر ہو گیا تو پھر کر لوں گا پکا آزم ہو کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا اور اگر زبان سے توبہ توبہ کر رہا ہو اور دل میں ہو کہ ٹھیک ہے یہ تو صبح بھی مجھ سے عملِ بد سرزد ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ مزاق کرنے والی بات ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو مزاق کرتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے وہ خود سوچ لیں وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی تو ایسی توبہ نہیں ہے کہ جو رسمن کسی مجلس میں چلے گئے کسی اجتماع میں چلے گئے تو سب لوگوں نے توبہ توبہ کی تو وہ بھی توبہ توبہ کرتا رہا لیکن اس کا عظمِ مصمم پختہ ارادہ نہیں تھا گناہوں کو چھوڑنے کا تو یہ توبہ نہیں یہ مزاق ہے اس لیے اللہ کے حضور سچی توبہ یہ ہے کہ ماں قبل کے گناہوں سے ندامت پیدا ہو جائے اور سچے دل سے ارادہ کیا جائے پختہ عظم کیا جائے کہ دوبارہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا یہ الگ بات ہے کچھ عرصے بعد اس سے پھر سرزد ہو جائے پھر وہ گناہ ہو جائے تو پھر وہ پکی توبہ کرے تو سو بار بھی گناہ کرے گا سو بار بھی توبہ کرے گا اللہ سو بار قبول کرے تم نے اس کی حضور پیش ہونا ہی ہونا ہے اس کے حضور جانے سے تم بچ نہیں پاؤگے چھٹکارہ نہیں رستگاری نہیں ایک ایک عمل کا تمہیں حساب دینا ہوگا ایک ایک حرکت اور ایک ایک سکنت تمہاری تشتہ بام ہوگی تمہارا اوشیدہ اور مخفی عمل قیامت کے دن سامنے آ جائے گا اللہ اکبر یہ قرآن ہے یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے فرما یہ قول فیصل ہے یہ تیشدہ حقیقت ہے یہ عمر واقعی ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے کہ یوں ہی کوئی کہانی بیان کر رہا ہے یہ سب کچھ ہونے والا ہے یہ اپنی آنکھوں سے تم دیکھو گے آج انکار کرو یا اقرار کرو تمہیں کھلا موقع دیا ہے حتیٰ کہ تم کافر بن کے زندگی گزارنا چاہو نمرود بن کے جینا چاہو فیرون بن کے جینا چاہو حامان بن کے جینا چاہو ہم تجھے دنیا پر موقع دیں گے لیکن یہ نہیں ہے کہ جب زندگی کی بسات لپیٹے گی پھر کام ختم ہو جائے گا نہیں یہ تمہیں ہمیں فرصت دی ہے پھر ہم نے تم سے حساب لینا ہے ایک ایک عمل تمہارے سامنے آئے گا اللہ اکبر ذرا غور کیجئے فَآمِنُوا بِاللہ تو بہتر ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اس کے حضور تو تم نے آنا ہی آنا ہے بہتر نہیں ہے کہ جیتے جی آجاؤ پھر لوگ تجھے اٹھا کے لائیں گے اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے چل کے آ جاؤ کی آکسن لوک یاکوب تینوں جدوں ٹرپےوں سرموں کا جکتوں پھر جو کفن کی تنیوں میں لپیٹ کر کے تجھے لے کر کے جایا جائے گا تو اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے خود چل کے مالک کی دہلیز پر چلے جاؤ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بندے کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے چار سوال نہیں کر لے گا آپ دیکھئے میں دیکھوں کیا ہم ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں پہلی چیز اللہ پوچھے گا عمر کہاں گزاری دوسرا سوال اللہ تعالی علم کے بارے میں پوچھے گا جو پڑا تھا بتا عمل کہاں تک کیا خلوت جلوت زندگی شام و سہر تیرے اس سکھے ہوئے علم کی مطابقت میں تھے یا علم عزت دولت کمانے کے لیے پڑا تھا تیسری بات اللہ پوچھے گا مال کمایا کیسے اور مجھے بتا مال خرچ کہاں کیا آج لوگ نیب سے ڈرتے ہیں کہ ہم سے پوچھنا لیا جائے کہ یہ آیا کہاں سے منی ٹریل پیش کرو یہاں ہم بچ جائیں گے کوئی مکر کوئی دھندا کوئی فریب چل جائے گا کوئی پریشر کوئی افرادی قوت کوئی سیاسیس و رسول کوئی رشوت کوئی سفارش کچھ نہ کچھ تو راستہ نکل ہی آئے گا اور آج کی دنیا میں صرف یہی پوچھا جاتا ہے کمایا کہاں سے یہ نہیں پوچھا جاتا خرچ کہاں کیا جیسے چاہو خرچ کرو لیکن وہاں سوال ہوگا وَفِي مَا أَنْفَقَهُو خرچ کہاں کیا یہ سوال بھی کیا جائے گا وَعَنْ جِسْمِهِ فِي مَا عَبْلَهُو اور جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا اس جسم کو دی ہوئی توانائیوں کو خرچ کہاں کیا بعض روایت میں اَنْ شَبَابِهِ فِي مَا عَبْلَهُو جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا تیری جوانی کے خوبصورت دن کہاں گزرے مجنو بن کے چوکوں میں کھڑا تو نہیں رہا پارکوں کے گرد پروانوں کی طرح گھومتا تو نہیں رہا تیری نظر بدکاریاں تو نہیں کرتی رہی اپنی خاشات کا غلام بن کے زندگی تو نہیں گزاری تیری ساری ساری رات چار انچ کی سکرین کے اوپر بدکاریاں کرتے بسر تو نہیں ہوئی پوچھا جائے گا بتا جوانی کہاں گزری جوانی مستانی ہے یہ کہہ کر کے تُو نے ہر ذابطے سے چھٹی تو نہیں کر لی تھی یا جوانی کے تقدس کو تُو نے محفوظ کیا اور راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرتا رہا میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ اللہ کو محبوب ہے اللہ اکبر اور اللہ جن سات لوگوں پر اپنے عرش کا سایہ کرے گا ان میں سے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَشَابٌ نَشَعَ فِي عَبَادَتِ اللَّهِ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ آتا فرمائے گا میرے مخاطبین جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے بالمشافہ اور پوری دنیا کے اندر جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں ان میں زیادہ تر تعداد نوجوانوں کی ہے تو میں آپ سب سے مخاطب ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جوانی دوبارہ نہیں ملنے بندہ کہتا ہے بڑاپا آئے گا دیکھ لیں گے جس طرح ہر چیز کا سرور جوانی میں ہوتا ہے ہر چیز کا لطف بندہ کہتا ہے جوانی میں ہے سجدوں کا جو لطف جوانی میں ہے وہ کسی اور زمانے میں نہیں ہے اپنی پیشانی کو سجدوں سے آشنا کرو اپنی جوانی کو مثل سہر بیدار رکھنا اپنے شباب کو علجنے نہ دینا اپنے شباب کے تقدس کو پامال نہ ہونے دینا اس کائنات کا بہترین چہرہ وہی ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہے اپنے تقدس کو مجرونہ ہونے دینا تمہاری زندگی شبنم سے پاکی ذاتر رہے سہر سے پاکی ذاتر رہے تمہاری جوانی اتنی خوبصورت ہو کہ محمد عربی کو رشک آئے تمہاری جوانی پر اپنی جوانی کو آوارگی میں بسر نہ کرنا اپنی اس جوانی کو دین کے لیے واقف کرنا سہری کے سجدوں میں آنسو بہا کر کے جوانی کا لطف کشید کرنا جوانی کا لطف اور مزہ رب کے ساتھ محبت اور رب کے ساتھ عشق کرنے میں ہے جوانی کے اندر دل کی بے تابیاں دل کی بے چینیاں اور دل کی بے قراریاں ذرا مسلح پہ لے کے آؤ عشق کرنا ہے تو کسی آوارہ سے نہیں عشق کرنا ہے تو رب العالمین سے کرو آمنہ کے لال سے کرو تو پھر دیکھنا کہ یہ جوانی کیا نور بخشتی ہے